نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لئے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں اوم شری گنیشہ نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سولہ اور سترہ اپریل دوہجار اکس کے طولہ راشی فل کے بارے میں سولہ راشی کے جاتکوں کے لئے آنے والے یہ دو دن کیسے رہیں گے اور ان دو دنوں میں آپ کی دنچریا کس طرح سے پریورتت ہوگی کیا کیا سابدھانیاں ہیں جن کو برطنا آپ لوگوں کے لئے ان دو دنوں میں ضروری ہے کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویہاپار کیسے رہے گا آپ کا پاریوارک جیون پریم جیون خاص طور سے آپ کی لب لائف کیسے رہے گی آپ کا سواستہ شکشہ کریئر آپ کی آردھے کس طرح میں کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے آپ کی رشتے ناتے کیسے رہیں گے گرہنک شطروں میں کیا بدلاؤ ہوں گے اور ان کا پربھاؤ آپ کے جیون کے پرتی ایک شیطر میں کیسے رہے گا کیا شبیوگ بنیں گے کیا کیا سابدھانیاں ہیں جن کو برطنا ان دو دنوں میں آپ کے لئے جروری ہے ان سبھی چیزوں کی جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو وستار سے دینے والا ہوں دوستو اگر آپ چینل پڑھنا ہے آپ کی بھی راشی طلا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن پرتے دن سمجھ سے مل سکے دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیمات عدی جرور لکھیں جیشنی دیو جرور لکھیں تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سولہ اور سترہ اپریل دوہجار اکس کے راشی فل کے بارے میں تولہ راشی کے جاتا کو کے لیے آنے والے یہ دو دن کیا خاص پریورتن لے کر آئے ہیں آپ کے جیون میں کیا بڑے بدلاؤں ہوں گے کیا بڑی گھٹنا ہے آپ کے ساتھ ان دو دنوں میں گھٹنے والی ہیں سب سے پہلے بات جان لیتے ہیں چندرمہ کی استطیق کے بارے میں چندرمہ ان دو دنوں میں آپ کے چھٹے اور سب تنبھاؤں میں رہیں گے جس کے حساب سے آپ کے لیے یہ جو دو دن ہے یہ بہت شاندار رہیں گے کیونکہ چندرمہ سولہ اپریل کو آپ کے چھٹے بھاؤں میں رہیں گے تو دیکھئے صبح سے دوپہڑ تک کا جو سمیں ہوگا اس سمیں آپ کسی سے وادویواد کی استطیق میں پڑھنے سے جرور بچیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وادویواد کی استطیق ہو رہی ہو اور آپ اس میں بھی بیچ میں جا کر کوت پڑھیں اس لیے استطیق بگڑ سکتی ہے تو ایسی چیزوں سے دوپہڑ تک آپ کو دور رہنا ہے سافدھانی رکھنی ہے اس کے علاوہ دیکھئے سترہ اپریل کو سب تنبھاؤں میں چندرمہ آ جائیں گے اور یہ آپ کو بہت اچھے ریجلٹ دیں گے کیونکہ دوستو سب تنبھاؤں میں جو کی ساجداری ویاپار اور آپ کے دام پتے جیون کا بھاؤ ہوتا ہے ساتھوہ بھاؤ اور یہ دن بہت اچھا آپ کے لیے ثابت ہوگا اگر آپ ویاپار کرتے ہیں تو اب آپ کو اپنے ویاپار میں کافی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں تک کی مانسک استطیق آپ کی بہت اچھی رہے گی مانسک روپ سے آپ خود کو کافی مجبوط استطیق میں پائیں گے جس سے سبھی کاموں کو آپ فل کانفیڈنس کے ساتھ پورا کر پائیں گے اور آپ کافی خوش بھی دکھائی دیں گے اس کے علاوہ پریوار کا واتاورن بھی بہت اچھا رہے گا سکون بھرا رہے گا یعنی پریوار میں سبھی کا واتاورن بہت اچھا رہے گا سبھی لوگوں کے بولنے کا جو نجریہ ہوگا وہ بڑا اچھا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ سمیں بتاتے ہوئے آپ لوگ نجر آئیں گے ساتھ ہی ان دو دنوں میں کچھ دھارمک کاموں کی طرف آپ کا روجان بڑھ سکتا ہے کچھ دھارمک کریاؤں میں آپ بھاگ لے سکتے ہیں یا دان پننے کرنے کا افسر بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کو کافی سنتشتی ملے گی انتری کے شانتی ملے گی اور یدی بات کریں آپ کے کریئر کی تو دیکھیں ان دو دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں جن چنوٹیوں جن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اب ان میں آپ کو راحت ملتی ہوئی نجر آئے گی ان سبھی پریشانیوں کا انتھ ہوگا اور آپ آگے بڑھتے ہوئے نجر آئیں گے دوستو یہ سمیں آپ کے لئے آپ کے بھوشے کے لئے کچھ یوجنائے بنانے کا سمیں ہوگا ویقتیگت طور پر اور ویوسائق طور پر دونوں ہی طرح سے آپ کے لئے سمیں کافی انکول ہے ان دو دنوں میں آپ کچھ نئے مطر بھی بنائیں گے جو آپ کی پاریوارک جیون میں بھی مددگار ثابت ہوں گے اور ویوسائق جیون میں بھی وہ مدد کریں گے دیکھئے آپ یہاں ایک بات کا دھیان جرور رکھئے گا کہ جانے ان جانے میں کسی بھی اپنے مطر کو اس کی بھاونہ کو ٹھیس نہ پہنچائیں اس بات کا بات جرور خیال رکھئے گا یعنی جو بھی آپ بولیں سوچ سمجھ کر بولیں مطر سے بات کرتے سمیں آپ کے اپنے شبدوں کا شین بڑا سوچ سمجھ کر کریں تاپکہ آپ کی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھے اس بات کا آپ جرور دھیان رکھئے گا باقی ان دو دنوں میں آپ کو کچھ ایسی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے جو کافی اچھ امبت آپ کو کر سکتی ہے اور یہ کوئی بہت اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اچھ امبت کر دے یا پھر کوئی بری خبر بھی ہو سکتی ہے جسے سن کر آپ کافی اداس ہو جائیں دوستو یہ خبر ایسی جرور ہوگی جو آپ کو اچھ امبت کر دے گی باقی ان دو دنوں میں آبی واحد لوگوں کے لیے بڑے اچھے یوگ بن رہے ہیں ویوہ کے یوگ ہیں کیونکہ دیکھئے دامپتہ جیون کے بھاؤں میں چندرمہ ہیں دوستو آپ ویواہد لوگوں کے لیے ویواہ کے بڑے پربلی یوگ بن رہے ہیں یہاں آپ کا رشتہ پکا ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے کوئی رشتہ آ سکتا ہے رشتے کی باتیں چل سکتی ہیں پریم سمبند بھی آپ کا یہاں ویواہد سمبندوں میں پریورتت ہو سکتا ہے ایسی سمبھاؤنائیں نہ جارا رہے ہیں اس لیے یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا اور اگر دیکھیں ہم آپ کے ویواہد جیون کی بات کریں تو دوستو ویواہد جیون آپ کا تھوڑا سا ویواد رہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ ویواد ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کی اپنے ساتھی سے انبد ہو سکتی ہے نوک جھوک کی استثیاں بن سکتی ہیں حالانکہ استثیاں اتنی بھی بری نہیں ہوں گی اچھی ہوں گی سب کچھ چیزیں آرام سے سلچ جائیں گی لیکن پھر بھی تھوڑی سافدھانی آپ جرور رکھیں آپ کے لیے اچھا رہے گا اس طرح کی سافدھانی رکھیں گے تو جیون ہے آپ جیون میں دکھی نہیں رہیں گے تھوڑی سافدھانی رکھیں آپ کے لیے بہت جروری ہے اس کے علاوہ ان دو دنوں میں آپ کے کاریل میں آپ کو سبھی لوگوں کا پورا سپورٹ ملے گا صحیح یوگ ملے گا گھر پریوار میں بھی سکشانتی رہے گی پریوار کا محول اچھا رہے گا لیکن آپ کے لیے کام کی ادھکتہ رہ سکتی ہے ساماننے سے زیادہ کام ان دو دنوں میں آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ تھکان بھرا انو بھاؤ محسوس کریں گے تو اس کے لیے سمیں سمیں پر آرام جرور کرتے رہیں یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا باقی یہ سمیں آردھک طور سے بہت اچھا آپ کے لیے بنا ہوا ہے ایک تو دیکھیں یہاں آپ کے آردھک روپ میں سمرد ہونے کے کئی یوگ بن رہے ہیں جو ایک سیادھک سروت بن رہے ہیں آپ کے دھناگ من کے یعنی ایک تو وہ جہاں آپ کام کرتے ہیں جہاں سے آپ دھن کم آتے ہیں جہاں سے آپ کو تنخہ ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایک ایسا سروت بنے گا جہاں سے آپ کی جو انکم ہوگی وہ اچھی ہوگی یعنی سائٹ بیجنس کوئی آپ کرتے ہیں یا سائٹ سے کوئی انکم آ سکتی ہے دیکھئے آپ ایسا کون سا راستہ آپ کو کھوجنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹ ٹائم جوب آپ کرنے کی سوچیں آپ پارٹ ٹائم کوئی کام کرنے کی شروعات کریں جس سے آپ کو پیسہ ملتا رہے دوستو سمیں بہت ہی بڑیہ ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں بھی اب آپ کو بہت اچھا پردرشن دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی دن آپ کو اپنی نوکری میں اچھا پردرشن کرنے کا موقع ملے گا اور مہاں سے آپ کو اچھے لاب کی پرابتی ہوگی جسے دیکھ کر آپ کو کافی پرسنتہ ملے گی ویسے بھی دیکھئے خود کی خوشی ملنا زیادہ جروری ہوتا ہے یعنی جب آپ خود انبھاؤ کرتے ہیں کہ آپ خوش ہیں تب آپ فل کانفیڈنس سے بھرے ہوتے ہیں اور کانفیڈنس جو ہوتا ہے تو سبھی کاموں کو بڑی آسانی سے آپ فٹ افٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے یہاں آپ کے لیے کچھ ایسی ہی خوشیوں کے یوگ بن رہے ہیں جو آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا اس کے علاوہ دیکھیں ان دو دنوں میں آپ کی کسی ایسے بھی اکتی سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے منوبل کو مچا کرے گا جو آپ کو آگے بڑھنے کے گئی راستے دکھائے گا جس کی وجہ سے اس سمیں کو ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی صد دن کہہ سکتے ہیں اور دیکھیں یاترہ اگر اس سمیں ہوتی ہے تو یاترہ کرتے سمیں آپ کو تھوڑی سابدھانی برتنی ہوگی کیونکہ یاترہ میں کچھ کشت آپ کو ہو سکتے ہیں اپنے سامان کا اپنے سواستہ کا آپ کو پورا پورا خیال رکھنا ہے یاترہ کرتے سمیں خاص طور سے سامان کی سرکشہ کریں اور جروری ہو تو ہی یاترہ کریں ورنہ یاترہ ان دو دنوں میں ٹال دیں گے تو آپ کے لیے اچھ رہے گا ان دو دنوں میں آپ کی کوئی ایسی کام نہ بھی پوری ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا کام آپ کا پورا ہو سکتا ہے جس کا پورا ہونے کا آپ کو لمبے سمیں سے انتجار تھا یعنی کافی سمیں سے آپ کسی ایسے کام کو لے کر فسے ہوئے تھے کی کاش یہ پورا ہو جائے تو ویسا ہی کوئی کام اب آپ کا پورا ہو سکتا ہے جسے بہت خوشی آپ کو محسوس ہوگی اور یہ خوشی آپ کو دل تک سنتشتی دینے والی ہوگی جی آپ کے لیے اپنے کارے چھتر میں کافی اپلپدی دلانے والا سمیں رہے گا اس راشی کے جو جاتک ساجداری سے بجنس کرتے ہیں ان کے لیے بھی سمیں کافی انکول ہے ایک دوسرے کی بات کو آپ سمجھیں گے ایک دوسرے پر بھروسہ ہوگا بجنس میں نویش کرنے کے بارے میں آپ وچار کر سکتے ہیں یا بجنس کو وستار کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو دوستو یہاں بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آپ کو فیصلہ لینا ہے اس تب ہی آپ کے لیے اچھ رہے گا باقی اس سمجھ سمجھ میں آپ کافی لوگ پریئے رہیں گے آپ کا مان سم مان بڑھے گا لوگ پریئتہ بڑھے گی اور لوگ پریئتہ میں اچانک سے وردی ہونے کے سنکیت ہیں یعنی کہ اچانک سے آپ لوگوں کو آپ کو لوگ پوچھنے لگیں گے ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے دوستو کاروباری کے کاروبار کے لیے بھی سمیں کافی اچھا ہے اور نوکری کرنے والے جو جاتک ہیں ان کے لیے بھی سمیں کافی اچھا ہے بس آپ کو اپنے ماتا پتا کے سواستہ کا ان دو دنوں میں خیال رکھنا ہے اگر پہلے سے ہی ان کو سواستہ سمبندت کوئی پریشانی تھی تو زیادہ آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی باقی آپ کے سواستہ کی بات کریں تو دوستو آپ کی صحت میں کوئی ایسی سمجھ جا نہیں ہے لیکن ماتا پتا کے سواستہ کا ان دو دنوں میں آپ کو دھوات دھیان رکھنا ہے اس راشی کے ودیارتیوں کی بات کریں تو ودیارتیوں کے لیے جو سمیں ہیں انکول ہے آپ اپنی پڑھائی پر اچھے سے فوکس کر پائیں گے اور نہیں بھی کر پاتے ہیں تو آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا من ڈائیورٹ ہونے سے بچے اور آپ کا فوکس کیول اپنی پڑھائی پر رہے کیونکہ دوستو اس سمیں آپ جو محنت کریں گے وہ آپ کے کافی کام آنے والی ہے اور عام طور پر خاص طور سے ان بھی دھیارتیوں کے لیے جن کے ایگزام چل رہے ہیں تو آپ کو جادہ سے جادہ دھیان اپنی پڑھائی پر لگانا ہے جادہ سے جادہ آپ کو فوکس اپنی پڑھائی پر کرنا ہے تاکہ آپ اپنے جیون میں سب کچھ حاصل کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں دوستو سمیں کی قیمت سمجھ کر آپ اس سمیں کا اپیوک کریں آپ کو ایسے ہی ویرث یہ سمیں نہیں جانے دینا ہے اس بات کا دھیان رکھیں یہ سمیں آپ کو بلوان بنا سکتا ہے آگے لئے ہی کر جا سکتا ہے اس کا پورا پورا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے چلیے بتاتے ہیں ایک رشیش اپائے اس اپائے کو آپ جرور کریں جرور آجمائیں پراتے کال اسنان کرتے سمیں بانی میں ایک چھٹکی ہلدی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسوکے تیل کا دیپک جلائیں ایک سو آٹھ بار اومنمش شیوائے کا جاب کریں تو دوستو یہ اپائے ہے اس کو جرور کریے گا جرور آجمائیں آپ کے سب ہی کام آسانی سے پورے ہوں گے تو جان کر ہی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیمات عدی جرور لکھیں جیشانی دیو جرور لکھیں پر تر دن ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تھی میں بات